بنی اسرائیل کے آیت نمبر اٹھاسی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اگر سارے انسان اور جن جمع ہو جائیں اور اس جیسی قرآن والی کوئی کتاب پیش کریں ایسا وہ نہیں پیش کر سکتے اگرچہ کہ وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کریں اور یہ آج تک قرآن کو نازل ہوئے ساڑھے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے قرآن ان کی زبان کا بہت بڑا غلغلہ تھا بول بالا تھا بڑے بڑے شورا کے کلام کو خانے کعبہ پر لٹکایا جاتا تھا آبِ ذر سے لکھا جاتا تھا اور ان کی عربی زبان کے عدب اور لیٹریچر کا بڑا مقام و مرتبہ تھا ایسے میں یہ قرآن نازل ہوا تو ان کی ساری کی ساری عدبی صلاحیتیں ٹھٹر کر رہ گئی اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے روکنا چاہا ہر طریقے سے منع کرنا چاہا ہر طریقے سے آپ کی دعوت پر قدغل لگانے کی کوشش کی لالوچے دی لیکن کبھی بھی کسی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اس جیسا کوئی کلام لا سکتا ہے اگر ان کو جواب دینا ہی ہوتا تو وہ اس طریقے کا جواب دیتے کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کلام پیش کرتے لیکن ایسا کلام پیش کرنے سے وہ آجز رہ گئے جبکہ وہاں کے عرب کے سبع مولقات کے شورہ میں سے ایک مشہور شاعر لبید بن ربیہ نے جب سورہ کوثر سنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَأْنِ اَكَهُ الْأَبْتَرْ اس تین آیتوں والی مختصر سے سورت کو سن کر لبید بن ربیہ نے بے ساختہ کہا لَيْثَ هَذَا كَلَامُ الْوَشَرْ یہ انسانی کلام ہوئی نہیں سکتا تو یہ قرآن کا چیلنج یا قرآن کا یہ معجزہ رہتی دنیا تک کے لیے باقی ہے کہ اس کا ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ کرے جن اور ان سے دنیا کی ساری صلاحیتیں جمع کر دیں کہ اس جیسی کوئی کتاب اس جیسی کوئی سورت اس جیسی کوئی چیز لاکر پیش کر دیں نہیں نہ اس زمانے میں اور آج کے اس زمانے میں بہت سارے عرب ممالک میں یہودی اور عیسائی رہتے ہیں اور وہ عرب ہے اور ان کی عربی صلاحیتیں بہت اونچی ہیں بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مجمع اللغوط العربیہ میں بھی وہ لوگ شامل ہیں بڑی بڑی ڈکشنیریہ انہوں نے لکھی ہیں المحیط جیسی ڈکشنیریوں میں الموارد جیسی ڈکشنیریوں میں ان کا بڑا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود کسی بھی عیسائی نے کسی بھی مسیحی نے کسی بھی یہودی نے آج تک یہ چیلنج نہیں کیا آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کیا آج تک اس معجزے کے مدد مقابل نہیں کھڑا رہا اور نہ قرآن کے تعلق سے اس کے مقابلے میں کسی قسم کی کوئی ایک صورت یا کسی قسم کا کوئی کلام پیش کرنے سے وہ آجز رہے گئے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پران کا یہ موجزہ ہے یہ قرآن کی پیشنگوئی صد فیصد ثابت ہے اور قرآن کریم ان سے بار بار اس بارے میں ہر طریقے کا چیلنج کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے بڑی سے بڑی شخصیتیں اس سلسلے میں سامنے آئی عبداللہ بن مقفہ کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے اس کو بھی لوگوں نے ابھارا لیکن وہ کئی مہینے سوچنے کے بعد کہا کہ میرے پاس سورہ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے میں اپنی کتاب کو کس چیز سے شروع کروں میرے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا متبادل نہیں ہے میں چھ مہینے سے اس بارے میں سوچ رہا ہوں تو قرآن اتنی عظیم و شان کتاب ہے کہ اس کے موجزے کے مقابلے میں کوئی بھی دنیا کی صلاحیتیں اور طاقتیں کارگر نہیں ہیں اور نہ انس اور جن کے وسائل جو بلکل قرآن کے مقابلے میں بے بس ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی